بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہترین حدیث لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عمال بہترین عمل ہے حضور اکرم فرماتے ہیں خدا بندی عالم کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ کام جس سے خدا خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے بہت راضی ہو جاتا ہے وہ ہے ان میں سے پہلا کام ہے اول وقت نماز پڑھنا جو بندہ اول وقت نماز پڑھتا ہے خدا بندی عالم اس سے خوش ہوتا ہے خدا بندی عالم کے نزدیک محبوب ترین کام میں سے بہترین بندگی یہ ہے کہ بندہ اول وقت نماز پڑھے دوسرا کام والدین کے ساتھ نیکی کرنا بلا فاصلہ جس نماز کے بعد دوسرا اہم کام جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور احب العمال بہترین عمال میں سے خدا بندی عالم کے نزدیک ہے خدا زیادہ پسند کرتا جن کو ان میں سے نماز کے بعد اول وقت نماز کے بعد ماباب کے ساتھ نیکی کرنا ہے حسن سلوک کرنا اچھے سے بات کرنا ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے اور تیسرا جو عمل ہے وہ ہے جہاد فی سب اللہ جہاد کرنا میدان جنگ میں جانا اسلام کا دفع کرنا انسانیت کا دفع کرنا یہ کام محبوب ہے لیکن پہلا کام نماز اول وقت پڑھنا دوسرا کام والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تیسرا کام جہاد فی سب اللہ جہاد کرنا ہم دور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد بہت افضل بہت اہمیت کا حمل ہے اس کی بہت فضیلت یقیناً ہے لیکن وہ پھر بھی تیسرے مرحلے پہ آتا ہے اس سے اوپر مرحلہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے اس سے اوپر مرحلہ وہ اول وقت میں نماز پڑھنا ہے نماز پڑھتے ہیں لوگ بہت سے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں ہے ان کا شمار بھی نہیں ان کو گناہ بھی نہیں جا لیکن جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی ضروری ہے کہ تاقید رہے کوشش یہ رہے کہ اول وقت نماز پڑھ سکے جب ہم اول وقت نماز پڑھیں گے تو خدا وندیالم بھی سب سے پہلے ہماری دعاوں کو قبول کرے گا لہٰذا ہماری ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہئیے جہاں تک ممکن ہو سکے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھے سے باتیں کریں ان کا عزت و احترام کریں اور پھر جب کب موقع آئے جہاد کا تو پھر مرد میدان بھی بنیں ہم میدان چھوڑنے والوں میں سے نہ بنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ